دوستو انڈین فلم انڈسٹی میں کئی فلمیں ایسی رہی جن کو بننے میں کئی سار لگے اور کئی فلمیں ایسی تھی جو بند ہو گئی لیکن کسی نے کسی کاران وش اٹکی رہی اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایک فلم کے بارے میں جو کی سینسر پروڑلوں کے چلتے دس سال تک ریلیس نہیں ہو پائی نمسکار دوستو ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ کا آپ کی اپنے چینل بولی ووڈ انبوکسن دوستو اگر آپ ہمارے چینل کا ویڈیو پہنی بات دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب دیرو کر لے گئی ہم کلنوں سے جوڑی اندر کی مجھدار باتیں آپ کے لیے لاتے رہے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1979 کے دسمبر مہینے کی چودہ تاریخ کے دن ریلیز ایکشن ایڈونچر اور ڈراما فلم دو شکاری کے بارے میں دوستو اس ایڈونچر فلم کے ڈیریکٹر تھے راجہ نوہ تھے اور کلدیپ پال اور اسے پروڈوس کیا تھا کلدیپ پال نے دوستو ڈریکٹر راجہ نوہ تھے فلم آگ آوارہ اور برسات میں راج کپور کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر رہ چکے تھے ان کی فرس سولو ڈریکٹر فلم تھی آہ جس میں راج کپور اور نرگیس نے ابھی نہیں کیا تھا اس فلم کا اس کی لونچنگ پر نام رکھا گیا تھا انجانہ سفر لیکن بعد میں کسی کارنوش اس فلم کا نام بدل کر دو شکاری رکھ دیا گیا اس کی وجہ ہم آگے بتائیں گے دوستو یہ فلم سٹارٹ ہوئی تھی سال 1969 میں اور ریلیز ہوئی سال 1979 میں حالکہ یہ فلم بند کر تو تیار ہو گئی تھی لیکن فلم میں ایک کسنگ سین کے چلتے سینسر نے اسے بین کر دیا اور یہ فلم اٹک گئی فلم جب لونچ کی گئی تھی تب اس کے مکھی اور سہایہ کلاکار تھے بیسو جی چٹر جی، وینوت خنہ، ریکہ، الکہ، جوگندر شیلی، پدما خنہ، میک مہن، کیسٹو مکھر جی، بوشن تیواری، ہیلن اور فلم کے بن جانے کے کافی ٹائم بعد لیا گیا امزد خان کو دوستو یہ فلم آدھارت تھی رائیڈر ہیگار کے 1985 کے اوپنیاست کنگ سولومونس مائنس پر اس فلم کی لونچنگ کے سمیں اس کے لیڈ ہیرو تھے بیسو جی چٹر جی اور سہایہ کبھومکہ میں تھے وینوت خنہ فلم میں بیسو جیت کی ہیروین تھی ریکہ جو اس سمیں کے ول پندرہ سال کی تھی دوستو سمبھوتا یہاں ریکہ کے کیریئر کی پہلی ہندی فلم تھی جس میں وہ ایکٹنگ کرنے جا رہی تھی فلم میں ایک انیکسپیکٹیڈ کیسین سین رکھا گیا تھا جو کی ریکہ اور بیسو جیت کا تھا اس سین کی خبر ریکہ کو نہیں دی گئی تھی اور ڈیریکٹر نے بیسو جیت کے ساتھ مل کر یہ سب پلان کیا تھا دوستو جب سین فلم آیا گیا تب اچانک ابنیتہ بیسو جیت نے ریکہ کو ایک لمبا سا کیس کر دیا اور اس سین کو بینہ کسی کٹ کے پانچ منٹ تک شوٹ کیا گیا پندرہ سال کی ریکہ اہا سہائے ہو کر رو پڑی کیونکہ بیسو جیت نے انہیں جب رستی چوما تھا ابنیتری ریکہ اس سین میں ان کے ساتھ ہوئے اس سب سے گھبرا گئی ریکہ نے اس سب کا الزام فلم کے نرماتہ کلجیت پال پر لگا دیا دوستو نرماتہ کلجیت پال نے حالاکہ اس عارب کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ سین ریکہ کی سہمتی سے شوٹ کیا گیا تھا دوستو فلم جب بن کر تیار ہو گئی تو سینسر کے لیے بھیجی گئی سینسر بورڈ نے اسے سیرے سے نکار دیا کہ جب تک وہ سین فلم سے کٹے کا نہیں تب تک فلم کی ریلیس کو ہری جنڈی نہیں دی جائے گی اور اسی وجہ سے یہ فلم کئی سالوں تک یوں ہی پڑی رہی دوستو جب فلم کے لیڈ ہیرو کا جمانہ بیت گیا تو فلم کو اور زیادہ کمرشلی سکسز بنانے کے لیے نئے نئے ایکسپیریمنٹ اس فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیسر کرنے کی سوچنے لگے جب ڈائریکٹر رمیز سیپی کی فلم شولے سال 1975 میں بلوک بسٹر رہی تو فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیسر نے اس فلم میں امزد خان کا ایک الگ سے رول کریٹ کیا امزد خان والے سیکوینس بعد میں شوٹ کر کے ایڈ کیے گئے دوستو اگر آپ فلم کے امزد خان والے سین میں آپ ریکھا کو دیکھیں گے اور پہلے شوٹ کی گئی پوری فلم میں ریکھا کو دیکھیں گے تو فرق آپ کو اپنے آپ ہی دیکھ جائے گا کیونکہ جب فلم سٹارٹ ہوئی تھی تب ریکھا ماتر پندرہ سال کی تھی اور جب فلم ریلیز ہوئی تب تک وے پچیس سال کی ہو چکی تھی دوستو اس فلم میں امزد خان کی کوسٹیوم ٹھیک شولے فلم کی طرح ہی رکھی گئی تھی لیکن صرف اس کا کلر ہی الگ تھا آلہکہ اس فلم میں امزد خان کی آواز کو ڈبنگ آرٹیس سے ڈب کروایا گیا تھا فلم میں ونوت خانہ کا ایک سہائق بھومکا میں رول رکھا گیا تھا لیکن سال 1978 اور 79 آتے آتے ونوت خانہ سٹار بن گئے تو اس فلم کا نام انجانہ سفر سے بدل کر دو شکاری رکھ دیا گیا تاکہ فلم ونوت خانہ کی نام پر بیچی جا سکے اور فلم کو دو ہیرو والی فلم کے روپ میں پرچارت کیا گیا جبکہ فلم کے لیڈ ہیرو بسوجی تھے اور ونوت خانہ ایک چھوٹی سی سہائق بھومکا میں تھے دوستو اس فلم دو شکاری میں سوپر سٹار امیتا بچن بھی ابنائک کرنے والے تھے وہ اس کی لانچنگ کے سمیں انڈسٹری میں اسٹرگل کر رہے تھے دراصل اس فلم میں ان کا رول ایک افریکن نگرو امبو باکا رکھا گیا تھا جو کی قبیلے کا اصلی سردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے دوست بسوجیت کی مدد سے قبیلے کا سردار بن جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا کرن رہا کہ امیتا اب یہ رول نہیں کر پائے اور بعد میں فلموں میں چھوٹے موٹے رول اور ویلین کے گنڈے بننے والے بھوشن تیواری نے یہ رول پلے کیا دوستو بھلے ہی امیتا بچن نے اس فلم میں کام نہ کیا یا ڈائریکٹر نے ان سے کام نہیں کروایا ہو لیکن فلم میں سال 1978 کی امیتا اب کی سپر ایٹ فلم ڈون کا گانا خائکے پان بنارس والا جرور بعد میں جڑا گیا دوستو یہ گانا لگ بھگ آدھا گانا فلم ڈون والا امیتا بچن والا ہی ایزی ٹیز فلم میں ڈال دیا تھا اور باقی گانے کو کسٹو مکرجی پر فلم آیا گیا تھا فلم میں ایک اور چیز آشد کرنے والی یہ تھی کہ فلم جب ختم ہوتی ہے تو فلم پرورش کا گیت جاتے ہو تو جانے جانا بجائے جاتا ہے دوستو یہ دونوں گانے آخر کار اس فلم میں کیوں ڈالے گئے اس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے دوستو اس فلم دو شکارے میں موزک دیا تھا موزک ڈائیکٹر چیتر گپت نے اور فلم کا ہے گیت اے دل میری جان تیری منجل ہے کہاں فلم کے ہیرو بیسو جیتنے گیا تھا جو کہ ان کے دوارہ گیا گیا ایک ماتر ہندی گیت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دیئے گی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ کو سبسکائب ضرور کریں دھنیواد